موسیقی 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 اور ہاں کے دین لوہے کے سمان کٹھوڑ ہو جائیں گے تو وہ بجر کے سمان ہو جائیں گے اس لئے بھگت اور بھگوان کا بڑا اٹوٹ رہتا ہے ہجاروں کی سنکھاں میں لوگ امر پڑے دریو دن نے بھائی بھگ میں کھیل دیا سواگت ستکار کیلئے جیسے ہی دور کا دیش کا پڑا پڑا ہوا تو بھگوان نے ستکی نگاہوں سے نگاہیں ہٹا کر پریچیر اپنے بھگت ویدور اور ویدوانی کو دیکھ رہے اس بھیر میں اور جیسے ہی پیچھے سب سے پیچھے بھگوانی اور بھگوانی کھڑے دریشتی پڑی تو گھڑ گھڑ ہوئے مسکوانے میں یہ بھڑ ہوئے دیکھنے نے کہا تھا کہ وہ بھگتوں پر دریشتی پہنے ہوں اب ایسا کرو تم کٹیاں نہ جاؤ میں خیشلہ سنتا ہوں کیونکہ شانتی دودھ بن کی آئے ہیں شانتی کی اس لطنہ بھی کہ یہ بھگوان کشک کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مہا بھارت ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے کنہیاں نے مہا بھارت رچا دیا ارے بھاگو سنو بھاگوٹ مغرنان آتا ہے کہ بھگوان کشک نے بہت پہل اس کی ہے لیکن وہ سارے پریاسیت پھیل ہو گئے تو پھر انتے میں پھر ہی ہونا ہے بھری سب آمیں ڈرت راشتہ بڑی بڑی راجہ راجکمار سب ہمتری سنسری سب بیٹھے پرمیش اللہ تجھے یکار تنہ لگے بھولو دواری کا دھیشکی جے بھول لگے آؤ کشب سواغت ہے آپ کا خشک ناپنی ہرے راجل میں سواغت پانے پھولی میں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں آبیا کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے حکومت تمہارے ہاتھ پہ ہے تم راجہ ہو اور راجہ کیا بھی راجہ ہوتی ہے راجہ کے لیے کیا پتر کیا پتر دونوں کے لیے رون ایک سمان ہونے چاہیے تم بھید کر رہے ہو دونوں کے لیے اپنے پتر کے پیم میں راج دھر بھول رہے ہو بس بھرکراشت بیٹھا بیٹھا سنتا کچھ بولا نہیں ارے راجہ پانچ پانڈڑ ہے آدھا راجی نہیں دینا چاہتے ہو چلو ہم مانگو بھول راجہ پانچ گاؤں دے دو اپنا جیوان پتہ لے بھول راجہ کوئی دھرت راشتہ تو کچھ بولتا نہیں ہے بھولا ہی نہیں ہے لیکن دریو دن کھڑا ہوگیا جب بھی ہم دیکھتے ہیں پانڈڑوں کی مالا جھکتے ہو ارے تم پانچ گاؤں تو بہت بول دیئے سوچ یک نیو دا شیانی بینا یدھے نکیشا بھول راجہ بھول راجہ بھول راجہ بھول راجہ ڈیوان پتہ 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 چھوٹی پوٹری کا نام ستی جن کا بیوہ ہوا ہے بھولے ناد سے شکدیو کی کہتے ہیں راجن بھولے بارواد بار روشت دائتا تھا کیوں اور بھائی دامات تو پوٹر کے سمان ہے بھائی بھولے ناد ڈھولے ناد آشتوش ہیں چندرمولی گنگا دھر سگر پرسند ہونے والے ڈھولے ناد پر یہ دکش روشت کیوں رہتا تھا دکش کی اچھائی رہی تھی وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹی کا بیوہ کروں لیکن بھرمہ کی کہنے پر پتا ڈھولے ناد میگے میں تھی رہی تھی dont پڑس دیکھیں دکش کو سبھاپتی بنایا گیا سبھی نے سوقت کیا لیکن بھولے بابا مون گٹھے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے کہاں سے وہ تو بھگوان کے رام کی دھیان ایک دام دکشکش آگ گھولا ہوکی کہتا ہے سرو یتاں سرو یتاں رنہر سیوی سہدے گا سہاگنایا ارے بھائیو سلو مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے موسیقی 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 موسیقی